اب سوال یہ ہے کہ حالت اتقاف میں کیا اسے کرنا بہتر ہے اور کیا کرنا اس کے لئے جائز ہے اور کن چیزوں سے اس کا اتقاف باطل ہوگا کیا چیزیں اسے کرنی چاہیے ظاہر سے بات ہے حکمت کے اندر میں نے اشارہ دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے کسرس سے صلات ممنوع اوقات کے علاوہ میں اس کا احتمام کرے کسرس سے نوافل کا احتمام کرے ذکر و اذکار کا احتمام کرے دعاوں کا احتمام کرے توبہ اور استغبار کا احتمام کرے قرآن مجید کے پڑھنے کا تلاوت کا تدبر کا اس کے حفظ کا ان ساری چیزوں کا احتمام کرے اور بھی اطاعت کے کام اگر اسے اس کے سامنے ہیں ان سب چیزوں کو کرنے کا احتمام کرے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچھا ہے جو کی لا یا انی ہیں گرچے وہ معاصیت نہیں ہیں معاصیت تجھ سے تو پورے طور پر بچنا ہی ہے فہش کاموں سے تو پورے طور پر بچنا ہی ہے گندگی کے سارے کاموں سے تو بچنا ہی ہے پر ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے جو لا یا انی ہیں چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو یا افعال سے ہو اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المر ترکوہمالا یعنی آدمی کا کہ اسلام کی اچھا ہی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو جس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو اب کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے گالی گلوج اور ایسی مناسب نامناسب چیزیں جو اس کی زندگی سے میل نہیں کھاتی ہیں ایسی ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے تو یہ وہ اچھے اور بہتر کام ہے کہ اگر وہ ان سک چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کی لئے بہتر ہے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہے جو حالت اعتقاف میں اس کی لئے جائز ہیں جنہیں وہ کر سکتا ہے اور اگر ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے لئے جو چیزیں مباح ہیں اپنے اعتقاف گاہ یعنی مسجد سے غیر ضروری کاموں کے لئے نہ نکلنا مباح چیزیں اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے ضروری کاموں کے لئے وہ باہر نکلے ضروری کاموں کے لئے وہ نکل سکتا ہے ضروری کام سے مراد یا تو فطری طور پر اس کی ضرورت ہے یا شرعی طور پر اسلام نے اس کے لئے مشروع کیا ہے باہر نکلنا فطری ضرورتوں میں سے جیسے انسان کو پیشا پہ خانا اور اسی طرح سے اگر مسجد کے اندر کھانے پینے کا احتمام نہیں ہے تو کھانے پانی کے لئے نکلنا شرعی طور پر نکلنا جیسے وضو کے لئے نکلنا غسل کے لئے نکلنا تو شرعی ضرورتوں کے تحت اگر وہ باہر نکلتا ہے کہ شریعت نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے یا فطری اس کی ضرورتوں میں سے ہے جس کے لئے اسے باہر نکلنا ہے کہ جو مسجد کے اندر اس کے لئے نہیں ہو سکا تو باہر نکل کر کے ان کاموں کو انجام دے تو ان کاموں کے لئے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے لئے باہر نکلنا یہ شریعت ضرورتوں میں سے اگر اس مسجد کے اندر جمعہ کا احتمام نہیں پر کسی جگہ اور احتمام ہے یا اسی طریقے سے کوئی اہم اور واجبی شہادت اور گواہی ہے یا اسی طریقے سے اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اسے دواء علاج کی ضرورت ہے یہ حائضہ اور نفسہ کو جیسے انہیں خون آ گیا تو مسجد کے اندر انہیں رہے سکتی ہے اب انہیں شریعت وار سے نکل جانا چاہیے یا کوئی عورت ہے مسجد کے اندر موطقیف اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اللہ نہ کریں تو اسے اب عدد گزارنے کے لئے مسجد کے اندر نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر نکل کر جانا ہے تو اس طرح کے فطری اور شرعی ضرورتوں کے تحت مسجد سے نکلنا اس کے لئے جائز اور درست ہے گویا کہ اللہ میں تیمیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کے ہر وہ ضرورت جو انسان کے نکلنے پر وہ موقوف ہو اور اگر وہ نکل کر کے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا تو اس کے ترک سے اس کے دین یا دنیا کے اندر ضرر آنے کا اندیشہ ہے اگر وہ نکل کر کے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا تو اس کے ترک کرنے کی وجہ سے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس کے اس نکلنے میں یا تو کسی واجب پر عمل کرنا ہے یا کسی حرام چیز کو ترک کرنا ہے مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں انہی پر آپ یا کسی نقصان دے چیز کو وہاں سے دور کرنا ہے اسے ہٹانا ہے واجب پرامل کرنا جیسے حائدہ اور نفسہ اور اوصل جنابت کا معاملہ کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے کوئی شخص کسی کو احتلام ہو گیا کچھ ہو گیا تو ایسے میں وہ شخص وہاں سے نکلے یا سخت بیماری اگر آگئی کہ اگر وہ دوائے علاج کیلئے نہیں نکلتا تو ضرر اس کو لائق ہوگا ایسے ضرر کو دور کرنا ہے یا اپنے نفس پر فتنی یا کسی چیز کا اندیشہ اور خطرہ ہے وغیرہ تو ایسے نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتقاف باطل نہیں ہوگا اس کا اعتقاف باطل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے اعتقاف پر قائم رہے گا حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں مسلم کی روایت میں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں انسانی ضرورت کے تحت ہی آتے تھے جب کوئی انسانی ضرورت آپ کو پیش آتی تو اسی ضرورت کے تحت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ورنہ نہیں آتے تھے خود اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ سی مسلم میں ہے میں اپنے گھر میں انسانی حاجت کی وجہ سے آتی تھی اور ہمارے گھر میں مریض اور بیمار ہوتے تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی چلتے ہوئے کیسے ہیں کیا ہے انہیں کی رکھ کر کے اور ان کا کچھ کر رہے ہیں چلتے ہوئے اور یوں ہی ان سے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر قریب کرتے تھے اور میں مسجد کے اندر ہوتی تھی اور میں کنگہ کر دیتی اور میں اپنے گھر میں ہو کرتے اذا کانا معتقفا حالت اعتقاف میں انسانی حاجت کے تحت ہی آپ آتے تھے سی بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو کیا مریض کی عیادت کے لیے جنازے میں حاضری کے لیے یا اس جیسے کاموں کے لیے انسان جا سکتا ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں السنة علی المعتقفی یا ابو داود وغیرہ کی حسن درجہ کی روایت ہے السنة علی المعتقفی اللہ يعود مریضا معتقف کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے ولا يشہد جنازتا اور جنازے میں حاضر نہ ہو ولا يمس مرأتا اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے نہ چھوئے یعنی شہوت سے ولا يباشروہا اور اس سے مباشرت نہ کرے یعنی شہوت سے ولا يخرج لحاجتن الا لما لابد من اور ضروری کاموں ہی سے وہ مسجد کے باہر نکلے یعنی اس کے اپنی جو ضرورت ہے جسے کہ گزر چکا آگے فرماتی ہیں ولا اعتقاف الا بی سو اعتقاف روزے کے بغیر نہیں ہے ولا اعتقاف الا بی مسجد جامع اور اعتقاف جامع مسجد ہی کے اندر مسنون ہے یہ کون فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی شخص اعتقاف کیے ہوئے ہیں تو اسے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے کیا کوئی ایسی ضرورت جو اسے پیش آ سکتی ہو اور اسے لگتا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تو کیا وہ شرط لگا سکتا ہے اعتقاف کرتے بھی شرط جیسے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ جو حج کرنا چاہتی تھی مگر وہ بیمار تھی انہیں ڈر تھا پتہ نہیں میں ہوئے حج پوری بھی کر سکوں گے یا نہیں کر سکوں گے تو اس لئے انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت کی اسے ذکر کیا تو آپ نے کہا حجی وشتری تھی حج کرو اور شرط رکھ لو حج کے لئے کیا کہو قولی اللہ محلی حیسو حبستنی اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گے جہاں تو ہمیں روک لے گا یعنی جہاں یہ بیماری بڑھ جائے گے اور ہمارا آگے جانا مشکل ہوگا تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گے گویا کہ اس شرط کی وجہ سے ان کا حج باطل نہیں ہوگا بلکہ حج کا عجر اللہ رب بلائے نہیں دے گا تو کہتے ہیں کہ جب حج اور احرام جیسی عظیم عبادت کی شروع کرتے ہی اس کا پورا کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اگر فاسد اور باطل بھی کسی وجہ سے وہ کر لیتا ہے تو اگلے سال اس کی قضاء اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو اعتقاف جو کی مسنون ہے اس کے لئے یہ چیز یہ شرط کیوں کر جائز اور درست نہیں ہوگی یعنی اعتقاف میں بدرجہ اولا شرط کرنا شرط رکھنا جائز اور درست ہوگا اسی لئے ابراہیم نخیف فرماتے ہیں کانو یحبون للمعتقف ایشتر تحاد الخصال کانو یہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کانو یحبون وہ لوگ پسند کرتے تھے یا تو جماعت تابعین یا جماعت صحابہ یا دونوں کو یہ مراد لے رہے ہیں کہ وہ لوگ پسند کرتے تھے اعتقاف کرنے والے کے لئے ایشتر تحاد الخصال کہ وہ شرط کے طور پر ذکر کر دے ان باتوں کو یہ جو اچھے اور بہتر کام یا اس کی ضرورت کے کام ہیں ان کا وہ تذکرہ کر دے جیسے کی مریض کی عادت ہے جنازے میں حاضری ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں تو اگر کوئی شخص اسے بطور شرط کے ذکر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایسی صورتحال آئے تو اے اللہ میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں تو اگر ایسی چیزوں کا اتذکرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں اللہ میں امیل تیمیر حمد اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلنے کی تین شکلیں ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں پہلی قسم ہے جن کاموں کا شرط کی وجہ سے کرنا جائز ہے اور شرط کے بغیر بھی جائز ہے جن کاموں کو کرنا شرط کے ساتھ اور شرط کے بغیر دونوں حالتوں میں جائز ہے اور اس کی وجہ سے اعتقاف باطل نہیں ہوگا اور یہ وہ ہے کہ جن کاموں کو انجام دینا انسان کی انسانی ضرورت کے طور پر ہو جن کاموں کے لئے نکلنا انسانی ضرورت یا شرعی ضرورت کی وجہ سے ہو جیسے قضاء حاجت کی شرط کر دیں کہ میں قضاء حاجت کے لئے نکلوں گا بطور شرط کے ذکر کریں یا اگر بیمار ہوں تو بیماری کی وجہ سے نکلیں یا غزل کے لئے جو واجبیں ہیں تو ان سب چیزوں کو بطور شرط کے ذکر کریں تو گویا کہ شرط کے ساتھ جن کاموں کو کرنا جائز ہے بغیر شرط کے بھی کرنا جائز ہے تو ایسے کاموں کے لئے اگر وہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتقاف باطل نہیں ہوگا دوسری قسم کیا ہے مَا لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عِلَيْهِ إِلَّا بِشَرْطُ جن کاموں کو شرط کے بغیر کرنا جائز اور درست نہیں یا جن کاموں کو انجام دینے کے لئے شرط کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے جیسے مریض کی عادت ہے والدین کی زیارت ہے جنازے کے لئے نکلنا ہے وہ خیرہ یعنی اطاعت کے کام کے لئے نیکی کے کام کے لئے جو کی اس کے اوپر واجب نہیں ہے نکلنا اگر وہ کرنا چاہتا ہے بطور شرط کے ذکر کر دیں مثال کے تو اوپر اس کے والدین ہیں مریض ہیں وہ اعادت اگر کی طبیعت ان کی اگر خراب ہوئی یا اور زیادہ بگڑی تو بطور شرط کے انہیں ذکر کر دیں تو اس سے اس کا یعنی آغاز تواف میں تو اس سے اس کا اتقاف باطل نہیں ہوگا تیسری قسم نکلنے کے تیسری قسم ما لا یجوز الخروج الیہی لا بی شرط ولا بی غیر شرط شرط کرے تب بھی نہیں جائز ہے وہ شرط نہ رکھے تب بھی جائز نہیں ہے وہ متاخرج الیہی بطل اعتقاف ہو اور جب بھی وہ اس کام کے لئے نکلے گا اس کا اتقاف باطل ہو جائے گا جیسے کہ خریدنے اور بیچنے کے لئے مارکیٹ میں نکل جائے مارکیٹ یا اسی طریقے سے اپنے بیوی سے صحبت کے لئے وہ مسجد سے باہر نکل جائے تو چاہے شرط کے ساتھ کرے یا بغیر شرط کے اس کے ساتھ اس کا اتقاف باطل ہو جائے گا یعنی اس طرح کے کاموں کے لئے اس کا نکلنا جائز اور درست نہیں ہے یہ تو ضروری کاموں کے لئے نکلنے والی بات ہے کہ اس کے لئے نکلنا شرعی ضرورت ہو یا فطری ضرورت ہو جائز اور درست ہے اسی طرح سے اگر وہ شخص مسجد کے اندر اپنے لئے خیمہ بنانا چاہتا ہے کوئی خاص جگہ بنانا چاہتا ہے تو ایسا بھی کرنا اس کے لئے جائز ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ مسجد کے اندر بنایا گیا آپ کی ازواج و متحرات کے لئے بنایا گیا روایتیں پیش کی جا چکی ہیں نمبر تین اسی طریقے سے مسجد کے اندر کسی ایک جگہ کو لازم پکڑ لے معتقف ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے کوئی حرج نہیں سبی مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اتقاف کرتے تھے امام مسلم کے ہاں اضافہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے دکھایا وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کرتے تھے یعنی ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر لیا تھا لازم پکڑ لیا تھا تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے نمبر چار جائز اور درست ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بات چیت کرے اور اس کے بیوی بچے اس کی زیارت کے لئے مسجد میں آ جائیں اور اگر رات کا وقت ہے اکیلے بیوی آئی ہوئی ہے اور اکیلے اس کا واپس جانا ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کا ساتھ ان کے گھر تک دے لے جائے ان کو چھوڑنے کے لئے جیسا کہ حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اتقاف کی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں رمضان مبارک کے اور کچھ دیر تک آپ سے انہوں نے بات چیت کیا پھر وہ واپس جانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انہیں گھر تک پہنچانے کے لئے نکلے بعض روایتوں میں ہیں کہ ان کا یہ آنا رات کے وقت میں تھا اور رات میں کچھ دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات چیت کرتی رہی ہیں تو یہ جو روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پتا چلا کہ گفتگو اور بات چیت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کوئی حرج ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس روایت کے آخر میں کہ اس سے پتا چلتا ہے جوازو اشتغال المعتقفی بالعمور المباحہ اگر اعتقاف کرنے والا مباح چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعتقاف پر اثر نہیں آئے گا کیا ہیں مباح چیزیں جیسے کی اس کی زیارت کے لئے آنے والے شخص کے ساتھ چلنا زیارت کے لئے آنے والے شخص کے ساتھ چلنا حسب ضرورت اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور کسی اور کے ساتھ بات چیت کرنا اور بیوی کے ساتھ اعتقاف گاہ میں اکیلے میں ہونا یعنی خلوت خلوت میں ہونا بیوی کے ساتھ اعتقاف گاہ میں خلوت میں بیٹھنا اور عورت کا اعتقاف کرنے والے اپنے شوہر کی زیارت کے لئے اعتقاف گاہ میں جانا یہ چیزیں حفظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے اسی طریقے سے مسجد کے اندر کھانا اور پینا جیسا کہ عبداللہ بن حارث ابن جز الزویدی فرماتے ہیں کُنَّا نَأْكُلُ عَلَا اَحْدِ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّمَ فِي الْمَسْجِد الْخُبْزَ وَاللَّحَم ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر گوشت اور روٹی کھاتے تھے مسجد کے اندر گویا گوشت اور روٹی مسجد کے اندر اگر کوئی کھا رہا ہے یا کچھ بھی کھا رہا ہے پر مسجد کے صفائی اور ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی احتمام کیا تو یہ جائز ہے لیکن اس کا خیال کیا جائے اور اعتقاف میں ہونے والے شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے سر کو دھولے اسے کنگھی کرے اور اس کی بیوی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کے سر کو دھولنے اور کنگھی کرنے میں اس کی مدد کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسغی علیہ رأسہ و مجاورن فی المسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے حالانکہ آپ اس وقت اعتقاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے فا ارجلوہو آنہائد اور میں آپ کے سر میں کنگھا کرتی اس حالت میں کہ میں ہینسے ہوتی اور بعض روایت میں فا اغسلوہو آنہائد کہ میں آپ کے سر کو دھولنے تھی اور اس حالت میں ہوتی بعض روایت میں انہاکانت ترجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا یہ اس حالت میں کرتی تھی تو اس سے پتا چلا کہ یہ کچھ چیزیں یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں کو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انجام دے سکتا ہے ان چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے یہ اس کی لئے جائز و درست ہے یعنی کچھ ضروری کام جن کاموں کے کرنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا جن کچھ دیتا ہے ملت jeg باتتا ہے اوپر کوئی افعای دیتا ہے